اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکڑچو آپ کے ساتھ بہت بڑی اپ ڈیٹ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں شاید افریدی کا شوے مختر کے لیے تاریخی بیان سامنے آئے ہیں جنہوں نے بڑے بڑوں کی آنکھیں کھولی ہیں تو یہ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ پی ایس ایل کے فینز کے لیے تھوڑی سی ماہیوس کن خبر ہے کہ ایک بڑا نام پی ایس ایل سے جدا ہو چکا ہے کونسا وہ نام ہے تو یہ اپ ڈیٹ بھی آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساب سے پہلے جی بات کرتے ہیں شاید افریدی نے جو شوے مختر کو لے کے سٹیٹمنٹ دی ہے اپنے دور میں بڑے گہرے دوست تھے شاید افریدی اور شوے مختر برحال شاید افریدی نے کہا ہے کہ شوے مختر سے بڑا پلئیر میں نے آج تک نہیں دیکھا کیوں نہیں دیکھا اس وجہ سے نہیں دیکھا کہ شوے مختر سب سے زیادہ انجڑ بھی رہتا تھا پاکستانی ٹیم میں لیکن انجڑی کے ساتھ جو اس کی پرفارمس مطلب وہ کرتا تھا تو اس کو بھائی سرایا جاتا ہے اور سرایا جائے گا کیونکہ شوے مختر بہت ہی مینٹی پلئر ہے اور شوے مختر نے وہ کارکے دکھایا جانے کہ انجڑی کے ساتھ جس طرح اس نے میچز کھیلے اور پرفارم بھی کیا تو شوے مختر کو سلوٹ کرنے کا دل کرتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے جو دوسرا اشارہ دیا ہے کہ شاہین افریدی ہے یا ہارس روف ہے ان کی فٹنس بھی آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے یعنی کہ اس دور کی فٹنس اور آج کے دور کی فٹنس کو شاہید افریدی کمپیر کر رہے ہیں تو شیب اختر کو انہوں نے بہتر بتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں جہاں پر پی ایس ایل کے فینز کے لیے جو تھوڑی سی معجوز کن خبر ہے تو سپیشلی جی ملتان سلطان کے فینز کے لیے ہے کہ ان کے جو بالنگ کوئٹ تھے اوٹس گیپسن جو ہے وہ بائی پی ایس ایل سے باہر ہو چکا ہے پی ایس ایل ایٹ کے لیے وہ اپنی خدمات سر انجام نہیں دے پائیں گے کیونکہ انہوں نے انگلیش کاؤنٹی کے اندر یورک شائر کے ساتھ اپنا معاہدہ جو ہے وہ کر لی ہے تو وہ بائی پی ایس ایل ایٹ کے اندر ملتان سلطان کے لیے اپنی خدمات سر انجام نہیں دیں گے ان کو کوئی نئے کوچ کا بندباس کرنا پڑے گا برحل اگر آپ کو اپ ڈیٹ سوچی لے گئے تو لائک کر دینا چینل پر پہلی بار ہے چینل کو سبسکرائب پلیز کر دینا